یہی ہیجان آپ کو چاہیے اور اسی پہ آپ کتنے آپ کے ہیجڑے اور خسرے ہیں کہ جو بقیدہ مرد ہیں مگر اپنی شکل صورت اور پلاسٹک سرجری اور اپنے کچھ چیزوں کے ساتھ وہ عورتوں والا روپ دھار کے اس وقت راتوں کو بڑے بڑے پروگرامز کر رہے ہیں اور آپ ان پہ لاکھوں لٹا رہے ہیں ہماری بیٹیاں مرد عورتیں جوان بچے بوڑے ان کا نام اور ایک دیدار کو ترستے ہیں تو پھر میرے بھائیوں جب قوم کی قیفیت اس طرح جا رہی ہے تو پھر کس کو احساس دلاؤں کس سوئے ہوئے کو جگاؤں کیسے ضمیروں کو جھنجوڑوں کیسے فطرت کی تبدیلی حالات کو بدل کے انسانوں کو تباہو برباد کر کے رکھ دیتی ہے قوم لوت کی مثال کوئی چھوٹی نہیں ہے چالیس سال مردوں سے پہلے انہوں نے یہ پریکٹس عورتوں پہ کی تھی وہ فسرین نے لکھا ہے اگر روکنے والے روک لیتے بڑے روک لیتے یہ رک جاتے رب نے وقت کا نبی بھیجا عورتوں سے اٹھ کے مردوں پہ آگئے میل اور میل ہم جنس پرستی کی شادی پہ آگئے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا رب نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بچوں کی شکل میں بھیجا قوم جو ہے کپڑے اتار کے بھاگی اور سوسیٹی کے اندر اوپن لی فطرت انفرادی چار دیواری کے گناہ تو معاف کر دیتی ہے شاید اغماز کر لیتی ہے کہ چلیں چادر چار دیواری پردے کے اندر ہے لیکن جب اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو پھر میرا رب جس کو لاتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے اور وہ عذاب بیج ختم کر دیتا ہے نسلیں ختم کر دیتا ہے پھر تذکرے اچھے نہیں رہتے کہ ہم وہ محول دیکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں تو اپنی اپنی اپروچ تلک ہمت تلک قوت تلک جہاں جہاں بیان ہو سکے زبان کام کر سکے آپ اپنا کردار نبھائیں یہ چل ہی ایسا رہا ہے کہ اوپر والے کرتے ہیں ہمارے مفادات کے خلاف جاتے ہیں ہم نیچے شور کر لیا تو ٹھیک نہیں تو وقت کے ساتھ آستہ آستہ کہتے ہیں اچھا یار سانوں کی میرے گھر میں تو سب ٹھیک چل رہا ہے نا جناب یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کلمے کے مطابق ایمان کے مطابق دین کے مطابق اپنی زندگیوں کے حقوق اور اپنی جنس کے تعین اور ان معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے ہم سب کردار حکومتیں ہماری پارلیمنٹ ہمارا سینٹ ہماری وفاقی شریع عدالتیں ہماری دیگر عدالتیں ججز اور وقیل اساتذہ معلمین مدربین والدین جتنے بھی قوم کا درد رکھنے والے لوگ ہیں یہ سب اس میں اپنا کردار نبھائیں تاکہ ہم ان آزمیشوں سے بچ سکیں جو قرب قیامت ڈھانے والی ہیں اور ڈھینے والی ہیں اور ہماری جو ہے وہ سیچویشن کو حالات کو بدلنے والی ہیں اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اقول و قولی حادہ و آخر دعوانہ ان الحمدللہ